کشتی رہی بھور میں کنارہ نہیں ملا کشتی رہی بھور میں کشتی رہی بھور میں کنارہ نہیں ملا کنارہ نہیں ملا جب تک میرے آقا کا اشارہ نہیں ملا جب تک میرے آقا کا اشارہ نہیں ملا کشتی رہی پہ آتے ہیں اولوالازمان دانش مند جب کرنے پہ آتے ہیں سمندر پاٹتے ہیں کوہ سے دریا بہاتے ہیں اب وقت ہو چلا ہے خود بیس ادارت کا ہم بڑے عدب کے ساتھ بہت احترام کے ساتھ صدر محترم جناب حضرت مولانا مفتی نظر توحید صاحب المظاہری دامت برکاتہ ہم سے گزارش کر رہے ہیں آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں ہمارے بزم کا وقار ہیں ہم حضرت والا سے دست بستہ گزارش کر رہے ہیں کے تشریف لائیں اور خود بیس ادارت پیش فرمائیں نحمدہو نسلی علی رسولہ القریب آج کہ یہ بز آج کی یہ مجلس تقسیم انعامات کی مجلس ہے جو طلبہ اور طالبات اسلامی اور دینی کوئیز کمپٹیشن میں اس مقابلے میں شریک ہوئے انہیں آج انعامات سے نوازہ جائے گا مگر یہ ایک کوشش ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کے دلوں میں اسلامی تعلیمات ان کے دلوں میں جاگزی ہو جائے گا اس سلسلے کی یہ کوشش چل رہی ہے مگر اس سے ہم بیزار نہیں ہو سکتے اس سے اہدا برآن نہیں ہو سکتے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو دین کی تعلیم مکاتب قرآنیہ کی تعلیم ہم اہدا برآن نہیں ہو سکتے اپنے بچوں اور بچوں کے لیے ہر مقام پر ہر مسلم آبادی میں جہاں مسلم آبادی ہیں وہاں مکاتب کا نظام قائم کیا جائے کیا اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں آپ لوگ تیار ہیں اس کے لیے میں اس وقت زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وقت بھی زیادہ ہوا چاہتا ہے ایک بات میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ آئندہ سال یہی اسلامی کوئیز کمپٹیشن آل جھارکھن ہوگا اور انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ ہمارا نشانہ یہ ہوگا کہ کم از کم یہ چوبیس حضلہ کی ریاست میں پچیس ہزار کم سے کم طلبہ ہوں اور اس سے زائد یعنی پیتیس چالیس ہزار طلبہ ہو سکتے ہیں مگر ہمارا نشانہ ہوگا اور میں مولانا محمد علیات صاحب سے اور مولانا محمد بن نظر صاحب سے اور مولانا احمد بن نظر صاحب سے میں ایک گزارش کرتا ہوں اس کے لیے آپ لوگ تیار ہو جائے گا آپ لوگ تیار ہیں ساتھ ساتھ میں ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ کام چل لہا ہے کہ یہ ایک ہزار دینی سوالات کا جوابات ہندی میں بھی یہ آنے والا ہے تاکہ وہ ہندی خواہ طلبہ کے لیے بھی خواہ وہ ہندی پڑھنے والے ہوں انگریزی پڑھنے والے ہوں خوٹھا پڑھنے والے ہوں کسی زبان کہو مگر اسلام سے نعاشنا نہ رہے اگر ہمارے بچوں کو ہندی کی تعلیم ہے اردو نہیں پڑھ سکتے تو ان کے لیے ہندی میں یہ کتاب تیار کی جائے گی اور ترجمہ ہو چکا ہے وہ تباعت کے مرحلے سے گزر رہی ہے انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں میں وہ کتاب بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ یہ بھی یہ بھی میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا انگریزی ترجمہ بھی تقریباً ہو چکا ہے اور اس انگریزی ترجمہ کی بھی اشاعتاً قریب ہوگی تاکہ ہمارے نونحالوں ہمارے بچوں کے پاس وہ کتاب بھی رہے اور اس سے تیاری کریں اور یہ کتاب جیسا کہ حضرت بعض مقررین نے اس کے طرف اشارہ کیا کہ صرف طلبہ اور طالبات ہی کے لیے نہیں بلکہ بڑوں کے لیے یہ بھی کارامت اور مفید ہے یہ کتاب ان کے مطالعے میں رہنی چاہیے ایک مرتبہ جامعہ رشید علوم میں ایک کیوز کمپٹیشن ہو رہا تھا کہ اس کے کمپٹیشن اس میں ایک سوال کیا گیا ایک محلے کا بچہ مدرسے کا بچہ نہیں وہ جھٹ سے آ کر کے اس نے جواب دیا وہ صرف اسی کیوز کمپٹیشن کی تیاری کی برکت تھی تو بہرحال اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور نونے حالوں کو اس کی طرف تیاری کرائیں اور ان کو دنیا سکھلائیں صحیح عقائے سکھلائیں حضرت مولانا مفتی قفائت اللہ صاحب نے وراللہ مرقدہو کی کتاب تعلیم الاسلام ہے تعلیم الاسلام کو سکھائیں پڑھائیں بلکہ اپنے بچے اور نونے حالوں کے دل میں اتارنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ جو ہمارے یہاں جو بیراہ روی آ رہی ہے اور ہمارے بچیاں جو دوسروں کے ساتھ جا رہی ہیں انشاءاللہ اس کا سانحہ نہیں آئے گا مگر ہم اسلام کو پختہ کر دیں ان کے دلوں میں تو آج ضرورت اسی بات کی ہے میں زیادہ اور گفتگو نہیں کرنا چاہتا بہت زیادہ وقت ہو گیا تقسیم انعامات کا بھی مرحلہ ہے تو اس لئے میں اپنی بات کسی پر ختم کرتا ہوں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین